السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو ہم لوگ پریویس کلاسس میں جو ہے قطب شاہی ڈیناسٹری کے دو کنگز کے بارے میں پڑے تھے پہلے کنگ سلطان پھلی قطب شاہ کے بارے میں پڑے تھے اور اس کے بعد ان کے ایک بیٹے جمشید پھلی قطب شاہ کے بارے میں پڑے تھے اور آج ہم لوگ اس کے جو تیسرے کنگ ہیں جن کا نام ابراہیم پھلی قطب شاہ ہے ان کے بارے میں آج ہم لوگ پڑے گے پرسٹ اف آل آپ کہاں سے لانا کہ تیرہویں صدی سے لے کے پندرہویں صدی تک دککن میں اور کرناٹک کے علاقوں میں بہمنیوں کی سلطنت تھی اور ان لوگوں نے تیلنگانہ کے سوشیو ایکانومک اور کلچرل ہسٹری پہ کافی ایمپیکٹ دالے اس کے بعد بہمنی سلطنت پانچ ریاستوں میں بڑھ گیا اس میں سے ایک گلکنڈا ریاست ہے جب بہمنی سلطنت کا ڈسنٹیگریشن ہو گیا تھا وہ پانچ ریاستوں میں بڑھ گیا تھا ٹھیک ہے وہ سب آپ کو معلوم ہے پانچ ریاست ہے اس میں سے ایک ریاست گلکنڈا ریاست ہے بیسیکلی گلکنڈا ریاست کے جو انہوں جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ریاست کا اعلان کرنے والے فلی خطب شاہ ہے انہوں بیس سال تک انتظار کرے تھے جب دوسری ریاستیں اپنے اپنے طرف سے جیسا کہ بیدر ہے احمد دگر ہے وہ لوگ پہلے سے ہی جو ہے اپنے آزاد اور خود مختار ریاست ہونے کا اعلان کر دیا اس کے بعد گلکنڈا کے کلی خطب شاہ جو کہ اس وقت کے کیا تھے انہوں گلکنڈا کے گورنر ٹھیک ہے تو انہوں گورنر تھے اس کے بعد انہوں اپنے آزاد ریاست کا اعلان کرے تھے اور اس کے بعد جو ہے بیسکلی ان کے کچھ القاب تھے جیسا کہ خاص خطب الملک خواس خان امیر العمرہ خواس خان خواس جی تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنا اور اس کے بعد جو ہے انہوں کیا کیا بیٹلز لڑے ان میں سے اہم کیا کیا ہیں وہ آپ یاد رکھنا انہوں کہاں سے آئے وہ یاد رکھنا میں اس لیے ریوائز کر رہا ہوں آپ لوگ کے علم میں رہنا اس کے بعد ان کے ایک بیٹے جمشید ہیں انہوں ایک کنسپیریسی کرے سازش کرے اور اپنے باپ کا خطل کر دیئے تھے تو ایسا اس کے بعد جمشید کا دور آیا جمشید کلی خطب شاہ کا جو کہ ہم کل پڑے تھے اور آج جو ہے ہم لوگ ابراہیم کلی خطب شاہ کے بارے میں پڑھنے والے ہیں بائی دوے کوئی بتا سکتے ہیں جمشید کلی خطب شاہ کا ڈیت کیسا ہوا انتقال کیسا ہوا کیانسر کی وجہ سے کیانسر کی وجہ سے اور انہوں کتنے سال تک حکومت کرے 43 سے 50 تک تھے 1543 سے 1550 تک جی تو یہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے کافی ان کے کانفریکٹس تھے تو بہرحال آج بھی ہم لوگ ابراہیم کلی خطب شاہ کے بارے میں پڑھیں گے تو ٹھیک ہے تو بیسیکلی کیا ہوا کہ آفٹر دا ڈیت آف جمشید کلی پولیٹیکل کنفیوزن پریویلڈ ان دا کینگڈم جیسا میں بولا تھا کہ جب جمشید کا ڈیت ہوا تھا تو ابراہیم کلی خطب شاہ کہاں تھے بیجے نگرہ جی بیجے نگرہ کینگڈم میں تھے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جمشید کلی کا ڈیت ہوا تو ان کے ایک بیٹے ہیں جن کی عمر سات سال تھی ان کو کیا بنا دیئے تھے جن کا نام سبحان کلی تھا کیا نام تھا سبحان کلی ٹھیک ہے سیون ایر ٹھیک ہے ان کو کیا کر دی ایز ای نیو سلطان اور اعلان کرنے والے کون تھے ان کے مدر تھے اور کچھ لوگ تھے جو یہاں پہ سیلپش نوبلز مطلب ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی جمشید کلی کتب شاہ کا جو جو ان کے انڈر رہتے ہوئے کرتے نا تو ان لوگوں کو رہتا کہ بھائی نئے سلطان آئے تو ہمارے اہدی ختم ہو جاتے یا ہمارے پاس جو ٹائٹلز تھے وہ ختم ہو جاتے جو انام و اکرام ہم کو ملتا تھا وہ ختم ہو جاتا لہٰذا بہتر ہے کہ ان کے بیٹے کو بنا دیا جائے تاکہ بیٹا رہتا نا بھائی اچھا یہ میرے والد کی طرف سے ان کی تخرری ہوئی تھی تو ایسا رہتا نا بعض لوگوں کا سمجھ رہے ہیں آپ بات جی سلطان تو وہ لوگ کیا کرے تھے کہ بولے کہ بھائی آپ ہی جو ہے جانشینی سنبھالی تو ان کے والدہ ان کی سرپرستی کرتے تھے لیکن جب کیا ہوا کہ یہ کم سن بچہ جو ہے سلطان بنتا تو ایک پرابلم آتی نا سلطانت میں کہیں نہ کہیں وہ جو بیلنس رہتا وہ بیلنس کی کمی رہتی تو ان بیلنس کی کمی کو دیکھتے ہوئے کئی لوگ ابراہیم پھولی خطب شاکو بولے کہ اب آپ آئیے آپ کے آنے کا وقت آ گیا ہے آپ آکے جو ہے سلطانت کو سنبھال لیے تو یہاں پر اس کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں ابراہیم کھولی خطب شاہ the youngest son of سلطان کھولی انہوں کون ہیں انہوں ابراہیم کھولی خطب شاہ انہوں بیسیکلی جو فاؤنڈر ہے کھولی خطب شاہ انہوں کے جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں انہوں ٹھیک ہے انہوں کیا کرتے مطلب جو سلطان کھولی کون ہے the founder of the kingdom returned to گولکنڈا with the help of آلی آلیا رامر آیا تو یہ ایکشل میں ویجی نگر آ کے رولر ہیں اس کے سپورٹ سے جو ہے وہاں پر رہتے تھے لیکن حالات دیکھے کہ اب میرے لیے سازگار ہے تو انہوں کیا کرتے ہیں انہوں آ جاتے ہیں تو دیورنگ تری ڈیکیٹس اب انہوں کتنے سال تک حکومت کرتے ہیں اس سے پہلے انہوں سات سال تک حکومت کرتے اور انہوں تیس سال تک حکومت کرتے ٹھیک ہے تو سات سال سات مہنے سات سال سات سال ہے بھائی مہینے کیوں رہنگے ٹھیک ہے سات سال 43 سے 50 تک ٹھیک ہے جی سر تو بہرحال ان کا جو تری ڈیکیٹس مطلب تین دہائیوں کا جو عرصہ تھا the glory of گولکنڈا enhanced in every film اب آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا جو بندہ غیروں میں رہ کے پڑھتا غیروں میں رہ کے مطلب ویجی نگرہ کینگڈم والوں کے ساتھ تھا تو وہاں پر کیا ہے کہ ویجی نگرہ کینگڈم کے کچھ رازہ رہتے وہ لوگ کئیسا administration کرتے وہ ساری چیزیں یہ بندہ اپنے لوگوں سے ہٹ کے ان کے پاس جا کے دیکھتا ان لوگوں کے literature اور culture کو دیکھتا ان لوگوں کی کتابیں پڑھتا تو بندہ کیا ہے ایک سے چار cultures یا مطلب آپ سمجھئے جو لوگ ایک سے دو زبانوں کو جانتے نا وہ لوگ تھوڑا سا culturally سلجھے میں رہتے آپ یہ بات یاد رکھئے رہتا نا ایسا کہ اگر اردو آتی ساتھ میں آپ انگلیش سیکھ لیے یا آپ پارسی زبان سیکھ لیے تو آپ کا ایک نظریہ براڈ ہوتا ایسا رہتا نہیں رہتا آپ جو رہا سر میں خود اس چیز کو میسے کرتا ہوں میں تو چھے زبانوں کا ایسپرینٹ ہوں ہاں ایک دو زبان ایسے ہیں جس میں ابھی پوری جو ہے نا لیکن ہاں سکس لینگویج جس آتے میرے کو الحمدللہ اللہ میں یہ چیز کو میسے کرتا تو یہ بندہ تھا ابراہیم کھولے کتب شا یہ بندہ جو ہے وہاں پہ جانے کے بعد الگ cultures کو exposure ہوا انہوں جا کے وہاں پر تیلگو پوئٹ سے ملے تھے وہاں پر انہوں سانسکرٹ زبان کے عدیبوں سے ملے تھے اور وہاں پر جو ویجی نگرہ kingdom کے جو best practices ہے administration کے وہ ساری چیزیں دیکھے تھے تو اب ان کو کیا ہے اور ایک جاگیر بھی ان کو ملا تھا کہ آپ اتنے بڑے سلطان کے بیٹے ہیں ہمارے پاس پناہ لیے ہیں آگے چل کے آپ سے کام لے سکتے لہٰذا آپ کو بھی ایک جاگیر دے دی تو کیا بندہ کیا ہے تھوڑا سا سلجھا ہوا رہا تھا تو انہوں بھی ہوئی ہے تو ان کے دور میں کیا ہوا کہ جب انہوں ویجی نگرہ پنگڈم میں رہتے ہوئے آئے جب تو انہوں کیا کرے تھے کہ ان کے دور میں جو modern ہیدر آدھ ہے اس میں جو ہندو وں کے فیسٹیبلز اکبر تو اکبر کے ہم اثر تھے اکبر دین الہی والے اکبر مغل سلطان ان کے ہم اثر تھے اور فرینڈلی ڈیپلماتک ریلیشنز ایگزیسٹڈ بیٹوین گولکونڈا اور مغل رولرز گولکونڈا اور مغلوں کے درمیان دوستانہ اور صفارتی تعلقات قائم تھے تو اب کیا سمجھ میں آئی بات آپ کو یہاں تک اب تھوڑا سا دوسرے لوگ بھی جو ہے نا اپنی کیا بلتے وہ بیداری کا اور اپنے کیا بلتے اپنے موجودگی کا صوبت دیجئے کہ بھائی ہم سنرے 50 لوگ موجود ہے جوش تو آرہ پڑھانے کا مگر آپ لوگ جو ہے دوسرے لوگ جو آئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ بھائی میں جو ہے بند کمرے میں فین بند کر کے ویب کیم کو دیکھتے ہوئے گھورتے ہوئے پڑھانا پڑتا تو آوازیں نہیں آئے تو مشکل رہتا ٹھیک ہے تو عبداللہ سر we are listening sir please go ahead but I want your evidence of your listening present present I want the evidence that you are listening to me carefully ٹھیک ایسا نہیں کہ بھائی آپ سن رہے تو بس کیا بلتے آمن تو ایمان بلغائب کا مسئلہ تو نہیں ہے نا بھائی ہم سن رہے آپ پڑھ لو بلکے لیکن یہاں پر live response آیا تو معلوم ہوتا کہ آؤ بھائی لوگ سن رہے بلکے تو بہرحال یہاں پر کیا ہے کہ میرے کچھ اپنے بھی notes ہے جیسا میں پی پی ٹی بھی بڑھا لیا میں جیسا یہ یہ ان کے اوپر ہے ابراہیم کولی کتب شاہ کے اوپر ہے تو انشاءاللہ یہ تین slides بھی میرے کو پڑھانا ہے لیکن یہاں پر جو یہ اس کتاب میں یہاں پر جو دیا کچھ اس دور میں جو battles ہوئے کون کس کے ساتھ مطلب ہاتھ ملایا وہ سارے complicated information ہے لیکن میں آپ اتنا بتاؤں گا کہ انہوں پہلے کیا کرے تھے کہ ویجی نگرا kingdom کو سات میں لے کے چلے تھے ان کی مدد لیتے ہوئے کبھی بیجاپور کو حاصل کرنے گئے تھے کبھی جو ہے آپ شولاپور جیسا یہاں پر آپ دیکھتا آپ یہاں پہ تو شولاپور یہاں پر ہے شولاپور اور کلیان کو لینے کے لیے الگ دوست بنائے تھے لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہو یہاں پر کہ کو کوئی بھی information history کا اگر وہ تلنگانہ علاقے سے related نہیں ہے تو وہ ہمارا نہیں ہے اگر وہ جنگ ہوئے اگر وہ جنگ تلنگانہ کی سرزمین پہ ہوئی اگر وہ جنگ کا تعلق تلنگانہ کی سرزمین سے ہے تو وہ important ہے جس because یہ گول کنڈا سلطان ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تلنگانہ سے related ہے بلکہ یہاں پر کلیان ہے یہ ساری چیزیں جو ہے outside of تلنگانہ جیوگرافی ہے لہٰذا میں اس کو یہاں پر روک دے رہوں لیکن جو important ہے وہ یہاں پر بتانا چاہ رہوں کہ ویجی نگرہ kingdom کے ساتھ انہوں شروع میں تھے لیکن کیا ہوا کہ ویجی نگرہ kingdom والے کیا کرے ایک وقت آنے کے بعد یہاں پر ہے دیکھیں ویجی نگرہ forces insulted the honor of muslim women and destroyed the mosque in number of places ویجی نگرہ forces کیا کرے تھے مسلمان خواتین کی توہین کرے تھے اور کچھ انہوں کیا کرے اب ایک رہتا نا کہ غیرت ایمانی کا معاملہ اس کے بعد کیا ہوا کہ انہوں گول کنڈا احمد نگر اور کیا ہوا یہ لوگ شروع شروع میں لڑ لیتے تھے ایک دوسرے سے مطلب گول کنڈا احمد نگر نہیں لڑتے تھے لیکن دونوں مل کے دوسرے علاقوں کو حاصل کرنے کے لیے ساری چیزیں لڑتے تھے لیکن بعد میں کیا ہوا کہ آپ کو بتاتے یہاں پر دیکھئے آپس میں اختلافات کو ختم کرتے اور unity among themselves دیکھ رہا آپ یہ والے پیارگراف میں تو یہ لوگ کیا وہ واحد king ہے آپ history میں یاد رکھئے جو ویجی نگرہ سلطنت کے زوال کی بہت بڑی وجہ بنے تھے ٹھیک ہے ویجی نگرہ سلطنت کے زوال بہت بڑی وجہ بنے تھے ٹھیک ہے کیسا بنے کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا ویجی نگرہ کینڈم کے خلاف لڑے کون بیجا پور احمد نگر گول کنڈ بیدر اور جو شروع کے تین ہیں یہ تو بلکل فور فرنٹ پہ تھے ایک دم سامنے تھے اور یہ لوگ 1565 میں رکش 80 تنگ یہ ایک جنگ ہے وہ لڑے تھے یہ کہاں پر ویجی نگرہ kingdom کے ساتھ لڑے تھے اور کیا ہوا کہ وہ ویجی نگرہ kingdom کیا ہو گیا زوال پذیر ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہ جو لڑائی ہوئی یہ لڑائی ہی پوری وجہ نہیں تھی ویجی نگرہ kingdom کے زوال کی لیکن کیا ہے کہ دوسرے وجوہات کے ساتھ یہ لڑائی ہونے کے بعد جو ہے پوری طرح سے ویجی نگرہ kingdom بکھر گئی زوال پذیر ہو گئی تھی تو آپ سوچ کہ ویجی نگرہ kingdom کو ادھر بہمنی نہیں چھوڑے اور ادھر جو ہے یہ کتب شاہی سلا تو بہرحال آفٹر the fall of ویجی نگرہ the capital was shifted to پینوگونڈا تو ان کا جو capital ادھر ساؤت انڈیا میں تھا وہ جا کے پینوگونڈا ایک چھوٹے سے علاقے میں وہ ہو گیا تھا شپ ہو گیا اور سدا سیوہ بکیم the ایمپیرر تو انہوں جو ہے ایمپیرر بنے لیکن یہاں پر بھی کیا ہوا کہ سدا سیوہ اور ان کے بھائی تیرملا کے دربیان اور اس کے بار وہاں پر ایک قتل بھی ہوا تھا تو وہاں پر کیا ہوا کہ ایک قتل کا معاملہ ہوا تھا میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں لیکن اس کے بعد کیا ہوا ویجی نگرہ کینڈم ایک طرح سے زوال فزیر ہو گیا مطلب کیسا ہوا یہاں پر بتا رہے دیکھئے کہ ویجی نگرہ ڈسپیر ڈیسپیر ڈیٹن فائیو ڈیٹس آف ڈیٹل مطلب یہ جو جنگ ہوئی رکش آسی تنگڑی یہ جو لڑائی ہے یہ جو ہے یہ سارے جوائنٹ فورس ہیں یہ چاروں بیجاپور احمد لیکن یہ لڑائی کا نام ہے یہ لڑائی کے پانچ سال کے باد بیجا نگرہ سلطنت کیا ہوگی تاریخ کے سفہات سے گھائی ہو گیا تھا ٹھیک تو اب کیا ہے کہ انہوں جو ہے ان کی جو خاص بات ہے آپ سمجھ میں آئی آپ کو یہ پوری بات میں اس کو شاٹ میں سمجھ دیا کیونکہ آپ بیجاپور کے بارے میں پڑھیں جو کہ تلنگانہ سے نہیں ہے لیکن جو important ہے وہ اس کا میں آپ کو بتاؤں گا دوسرے سلائٹ کے ذریعے سے تو یہ باتیں یاد رکھئے تو اس کے بات کیا ہوا کہ ٹھیک اب میں کیا کرتا ہوں اپنے کچھ notes ہیں یہ پر زیادہ میں ان کے خدمات پہ focus کم اس کتاب میں حالانکہ یہ کتاب بہت important ہے لیکن اس کتاب میں جو میں چاہ رہا تھا وہ نہیں ہے